اپنی اگرونیس کی وجہ سے غلط کوٹ کرتے ہیں اور بعض اوقات مسلمانوں میں سے بھی لوگ کوٹ کرتے ہیں یہ آیت جو ہے وہ صورت البقرہ کی آیت نمبر سکسٹی ٹو ہے بڑی مشہور آیت ہے اکثر آپ نے مختلف لوگوں سے سنی ہوگی میں نے اس کے اوپر کافی دفعہ گفتگو کی ہے اور میری تفصیلی ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈڈ مجود ہے کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے ان اللہینا آمنو واللہینا حادو بے شک جو لوگ ایمان لائے یعنی جو مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں وَنَّصَارَى اور جو نصرانی ہیں کرسچنز وَالصَّابِئین اور جو صابی ہیں یہ صابی عموما لوگ سمجھتے ہیں اس سے مراد ستارہ پرست ہیں ایسا نہیں ہے صابی دینِ ابراہیمی کے ماننے والے لوگ تھے من آمن باللہ ان میں سے جو بھی ایمان لے آئے اللہ پر وَالْيَوْمِ الْآخِر اور آخرت کے دن پر وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک آمال کرے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تو پھر ان سب لوگوں کے لئے ان کے رب کے حضور عجر ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور قیامت کے دن نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم لاحق ہوگا یعنی یہ سب کے سب لوگ قیامت کے دن آمن میں ہوں گے اس آیت کو بعض لوگ آؤٹ آف کونٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں تو اللہ تعالی نے واضح کہہ دیا کہ خواہ مسلمان ہو یہودی ہو کرسچنز ہو سابی ہو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے تو قیامت کے دن وہ کامیاب ہو جائیں گے اپنے نیک آمال کے سبب اس میں ایمان بررسالت کا ذکر نہیں ہے اور وہ اس سے یہ ریزل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان بررسالت کوئی ضروری چیز نہیں اللہ کو اور آخرت کو مان لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے اور اسی وجہ سے آپ کو بتا ہے کہ اکبر بادشاہ مغلوں کا اب میرا خود بھی تعلق مغل خاندان سے ہے اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ میں جو دین کے اعتبار سے گمرائی کا دروازہ جس شخص نے کھولا وہ جلال الدین اکبر تھا تو اس نے جو ایک کومن ریلیجن کا کونسیپٹ دیا وہ اسی بنیاد کے اوپر دیا کہ یہ ساری کی ساری تفریق انبیاء کے ناموں کے اوپر ہے لہذا انبیاء کو بیچ میں سے نکال دیا جائے نعوذ باللہ تو پھر پوری دنیا ہیپی ہیپی رہے گی کیونکہ یہ ساری تفریق آتی ہی پیغمبروں کے نام کے اوپر ہے مسلمان جو ہیں محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں اور یہودی جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کرسچن جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر تفریق آ جاتی ہے اگر خدا اور آخرت کا کونسیپٹ رکھا جائے تو وہ تو ہندووں میں موجود ہیں اور اچھے عمال کیے جائیں وہ تمام ریلیجن کہتے ہیں تو یہ سارے معاملات حال ہو جائیں گے اور یہ آیت کوٹ کرتے ہیں حالانکہ یہ آیت خود بول گا